پہلی سورت پہلی ازان پھر تقریر دوسری ازان پھر خطبہ جمعہ دوسری سورت پہلی تقریر پھر پہلی ازان سنت دوسری ازان پھر خطبہ جمعہ سنت رسول مدعوی کونسی سورت زیادہ بہتر ہے یہ سب جائز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا اور یہ وہی جو آج کے الحرمین میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے ممبر پہ تشریف رکھتے تھے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے تھے اس کے بعد ایک ازان ہوتی تھی اور اس ازان کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس خطبے کے بعد نماز ہو جاتی تھے صرف ایک ازان تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اس معاملات پھیل گئے تو آپ نے حکم دیا کہ ایک ازان خطبے سے کافی پہلے بھی دے دی جائے تو وہ ایک ازان خطبے سے آت پون گھنٹا پہلے دے دی جاتی یہ جو عام پریخے اب ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو ہم خلاف سنت نہیں کہہ سکتے جائز برائے مہربانی کوئی ایسا ادارہ یا بینک بتائیں جہاں سے بلا سود یا فرنخشان کے بنیاد پر قرض مل سکتا ہو کاروبار کے لیے مجھے بھی بتا دیں بھائی ایسا ادارہ بناتے کیوں نہیں ہیں آپ مسلمانوں کو مل کے ایک ایسا ادارہ ایک ایسا بینک بنانا چاہیے یہ اس دور کے فرائض میں سے واجبات میں سے جو شخص ایسا بینک بنائے گا وہ اس دور کا بہت بڑا مجاہد ہوگا یہ کام کرنے کا ہے اور وہ لوگ جو بینک بنائے بیٹھے ہیں ان کو میں عام طور پر متنبع کیا کرتا ہوں کہ تم لوگ یہ کام کر سکتے ہو اس مرکبہ حبیب بینک کی سالانہ تقریب ہوئی اور انہوں نے وہ جلسہید ملاد النبی رکھا مجھے بلایا میں چلا گیا صیرت نبی پہ تقریر کی میں نے کہا یار اگر تم یہ جلسہ منقد نہ کریں نہ کرو اور اس کی جگہ تم بغیر سود کے کاروبار شروع کر دو تو اس کا نفس زیادہ ہوگا اور سودی کاروبار بھی کرتے رہو اور ان ملاد النبی بھی مرتے رہو تو پھٹکار ہے تم پہ تو ہی پائدہ نہیں ہے اس منافقت کا وہ ان کے چیئر میں آنا پریزیڈنٹ ہوا رہا ہے سارے بیٹھے ہوئے تھے وہ ساری ناراض ہو گئے میں نے کہا ہو جاؤ میں نے تم سے قرضہ تھوڑی لے میں تو یہ جو بڑے بڑے بینک ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ حیاء و شرم دے ان کے مالکوں کو ان کے بورڈز اور گوبرنرز کو وہ اس معاملے میں کوئی دھیان کریں جب شہادتِ حضرتِ امام حسین پیغام پر سب دینِ فکر کے دانش و حضرات متفق ہیں تو پھر اس ملکِ پاکستان جو اسلامی ملک برائے نام کہلاتا ہے اس کیلئے پھر شہادت کی ضرورت نہیں رہی اگر ہے تو پھر سب اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت ہر تنظیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہیں میری سمجھ میں یہ سوال نہیں آیا پرکو کو بس کم ٹھیک لکھنی چاہیے سوال واضح ہونا چاہیے یہ سوال تو میرے خیال یہ کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا یہاں تو کتنے نمبر سوال یہاں نہیں چلے گا یہ بزریاں ڈاک بھیجنے وقت ہوا تو میں جواب دوں گا بعض لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد زور کی نماز بھی پڑھتے ہیں بے وقوفی کی بات ہے جہالت کی بات جماعت سے پہلے امام کو مسلح پر بیٹھ جانے چاہیے پہلے صفحیں سیدھی کرنی چاہیے بڑی باریکیوں ہیں بڑھتے ہیں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مچھر چھانتے ہو اونٹ نگل جاتے ہو بہت باریکیوں میں نہ پڑھا کرتے ہو کل ایک جگہ بحث ہوتی رہی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو نمی دسوی محرم کو یہ لوگ ختم اور نیاز اور فلاں فلاں پکاتے ہیں یہ کھالی نہیں چاہیے اور وہ کر یہ رہے تھے کہ وہ اتنی جرت تو ان میں تھی نہیں مجھرے متشدد لوگ تھے کہ وہ ہم سائیوں سے یہ کہہ دیں کہ یار ہم بلیب نہیں کرتے تم کیا بنا کے لائے ہو جو لے جاؤ نہیں کھاتے آپ وہ ان سو لے کے گھر میں وہ پھینک لے جا رہے تھے اور میں نے کہا یہ حرام ہے یار لو نہیں لیتی ہو تو کھا جاؤ کہتے ہیں یہ بیدت ہے یہ سارا وہ ٹھیک ہے اسے کھانا تو حرام نہیں ہوتا اور اتنی باری کیا اس میں نکال رہے ہیں میں نے کہ بھائی بچنا ہے تو سود سے بچو جو سب کھا رہے ہیں مولوی بھی کھا رہے ہیں وائز بھی کھا رہے ہیں پیرسائی بھی کھا رہے ہیں صدر مملکت بھی کھا رہے ہیں وزیر آزم بھی کھا رہی ہیں سب لوگ کھا رہے ہیں اس سے بچو اس نے بچنے کی کوئی کوشش کرو رشوت سے بچو سمگلنگ سے بچو حرام خوری سے بچو دھوکہ دہی سے بچو فرائض و واجبات پورے کرو بہت باریکیاں یوں لگتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد اب یہ آخری شکل رہ گئی ہے کہ امام کو پہلے یہاں بیٹھنا چاہیے کہ وہاں کھڑا ہونا چاہیے یہ بہت محمولی بات ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے صفیں سیدھی کرتے تھے اور صفیں سیدھی کرنے کے حکم دیتے تھے اور اپنے مسلح پہ کھڑے ہو کے اس کے بعد اقامت ہوتی تھی اور اس کے بعد نماز ہوتی تھی اس وقت کچھ بیدتی ہیں انہوں نے یہ شروع کر رکھائے وہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں وہ پہلے اقامت شروع ہو جاتی ہے اور اقامت ختم ہوتی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں سب صفیں ٹیڑی ہوتی ہیں اور وہ امام نماز شروع کر دیتا ہے یہ بیدت ہے غلط بات پہلے صفیں سیدھی کرنی چاہیے پھر اقامت ہونی چاہیے ہمارے خطیب صاحب نے فرمایا ہے اب خطیب صاحب کو فرمانا سنیئے جارہا کہ حکومت سرکاری ملازم کی تنخواہ سے جو جی پی فنڈ کاٹتی ہے اس پر جو سود دیتی ہے وہ سود لینا جائز ہے ماشاءاللہ یہ کہ یہ ہاں جناب ہوں گے نا اس کے وہ اوقاف کے خطیب ہوں گے اور اوقاف کی ملازمت میں جی پی فنڈ بھی ملتا ہے اس پر سود بھی ملتا ہے اب جو کہ خود لیتے ہیں تو جائز ہو گیا حرام ہے سود ہر حال میں حرام ہے خواہ کوئی خطیب کھائے خواہ کوئی پیر کھائے حرام کھا رہا ہے اور نا جائز ہے بچنا چاہیے اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے حیاء آنی چاہیے ہم لوگ اگر نیک کام کر نہیں سکتے حرام سے بچ نہیں سکتے تو حرام کو حلال تو نہ کہیں یہ کنٹریبیوٹری پنشن پہ بھی سود کی بات ملتی بھئی سود ہر حال میں حرام ہے اور لکھ کے آپ دے سکتے ہیں کہ ہم سود نہیں لیں گے جی پی فنڈ میں تو آپ کو سود دینے پہ حکومت مجبور نہیں کرے گی لکھ کے دے دی دیں نوکری میرٹ پر ملنے کی امید ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری مدد اور سفارش فرمائے اس ملک کی بات کرنا ہے آشیانے کی بات کرتے ہو کس زمانے کی بات کرتے ہو میرٹ کی بات کرتے ہو اس ملک کے اندر نہیں اس حکومت کے اندر میرٹ کی بات کرتے ہو دھوکہ کھا رہے ہو بچے بند کروانا گناہ ہے اپریشن کے ذریعے یا آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہے یہ چیزیں کہاں تک درست ہیں اگر آپ کی پیدائش سے پہلے کوئی آپ کو بند کروا دیتا آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والدین بچے بند کروا دیتے تو کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے ریلوے گاڑی کا ڈبا ٹھوسا ٹھوس بھرا ہوا ہوتا ہے سارے اس میں بیٹھے ہو ہوتے ہیں کہتے ہیں کسی اور کو نہا نہیں دو یہ ہے ساری ذہنیت اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو بچہ پیدہ ہوتا ہے وہ ایک مو لے کے تو ضرور آتا ہے دو ہاتھ بھی لے کے آتا ہے دنیا میں غربت آبادی کی وجہ سے نہیں ہوتی دنیا میں غربت مفلسی ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے کفر کی وجہ سے ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو دور کریں تعلیم آپ کے ہیں اس وقت پندرہ بیس فیصد سے زیادہ نہیں ہے سب کے سب لوگ معذور ہیں کام کرنا ہی نہیں آتا جانتے نہیں سوائے کھانے کا اور کیا کریں گے بچارے اور کھانے کے کچھ اور نہیں ملیں گے تو ہیروین پیئیں گے یا ڈاکے ڈالیں گے ظلم ختم کریں جہالت ختم کریں وسائل اللہ تعالیٰ نے کم پیدا نہیں کیے میری باپ کو جرا غور سے سنیے گا آپ کو ایک آنکھ کی ضرورت تھی آپ کو اللہ نے دو آنکھیں دے دی آپ کو ایک کان کی ضرورت تھی اللہ نے دو کان دے دی آپ کو ناک کے دو نتنوں میں ایک نتنے کی ضرورت تھی اللہ نے دو دے دی گردوں میں آدھے گردے کی آپ کو ضرورت تھی آدھے گردے سے کام چل سکتا تھا اللہ نے آپ کے چار گناہ دو گردے دے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت سے کئی گناہ ہمیں زیادہ دی ہے کم نہیں دی ہے ایسی ہی یہ ذرائع اور وسائل جو ہیں یہ ذرات میں مادنیات میں سنات میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت سے زیادہ دی ہے لیکن ہماری لالج ہمارے حرص ہمارے ظلم کی وجہ سے ہماری زخیرہ اندوزی کی وجہ سے وہ کم پڑ جاتے ہیں کسی بچے بند نہ کروائیں تعلیم حاصل کریں عربی کلاس کے ٹائم پانچ بجے سے نو بجے تک رکھیں تاکہ دفاتر میں کام کرنے والے بھی اس کلاس سے فائدہ اٹھائیں یا دو شفٹ میں کریں صبح ساتھ سے ایک بجے تک اور شام پانچ سے نو بجے تک یعنی آپ کے خیالے میں گھر سے فائدہ ہوں مجھے اور کوئی کام نہیں ہے دونوں شفٹ میں یہی لگا جاؤں میں بارہ رشنہ غور کریں گے بارہ رشنہ بارہ رشنہ بارہ رشنہ